دوستو ہم اکثر ہی فاسٹ فوڈ، فرائیڈ فوڈ، پروسسٹ فوڈ کھاتے ہیں ایسے فوڈز جو ہمیں ڈائریکٹلی نیچر سے نہیں ملتے وہ ہمارے شریر کے لیے پچانا کسی بڑی چنوٹی سے کم نہیں یہ ہماری آتوں میں جا کر چپک جاتے ہیں جہاں وہ سڑتے رہتے ہیں وہ برگر جو آپ نے چھ مہینے پہلے کھایا ہو شاید آج بھی آپ کی آتوں میں چپکا پڑا ہو اس سے ہمارے شریر میں گندگی جمع ہو جاتی ہے دیکھئے اگر آپ کے شریر میں یہ گندگی صاف نہیں ہو رہی ہے آپ لاکھ اچھی سے اچھی چیزوں کو کھا کر دیکھ لیجئے اس کا فائدہ آپ کو مل ہی نہیں سکتا یہ بات تو آپ کو پتا ہے کہ جو کھانا ہم کھاتے ہیں وہ ہماری آتوں کے اندر پچتا ہے دوستو اگر ہم اپنی آتوں کو زوم کر کے دیکھیں تو ہمیں پتا چلے گا کہ ہماری آت کچھ اس طرح کی دکھتی ہے یہاں پر چھوٹے چھوٹے جو آپ کو ابھار دکھ رہے ہیں ان سے کنیکٹڈ ہوتی ہیں بلڈ ویسلز یعنی کی رکتواہی کا ہے اور یہی ہمارے فوڈ کے اندر جو نیوٹرینٹ ہوتے ہیں جو پوشک تتو ہوتے ہیں ان کو بلڈ میں ملا دیتا ہے دوستو ہمارے آتوں کے اندر کی گندگی بھی کئی بار ان پوشک تتو کے ساتھ ہمارے رکت میں چلی جاتی ہے دوستو جب یہ گندگی بلڈ کے ذریعے باڈی کے باقی آرگن کی طرف پہنچتی ہے تب اصلی دکتیں شروع ہو جاتی ہیں اگر یہ شواس نری کو بلوک کرے تو ہمیں استھما ہو سکتا ہے ہماری آتوں میں چپک کر رہ جائے تو ہمیں قبض کی پریشانی ہو سکتی ہے اگر یہ گندگی سکن کی لیئر پر آ جائے تو ہمیں ایکنے اور پمپلز جیسی سکن پرابلمز ہو سکتی ہیں کڈنی میں چلی جائے تو کڈنی سٹون اور یہاں تک کی کینسر بھی اس گندگی کے وجہ سے ہمیں ہو سکتا ہے دوستو جیسے ہی آپ کی شریر کی گندگی صاف ہو جاتی ہے آپ کا ڈائیجیسٹیف سسٹم بہت اچھے سے کام کرنے لگتا ہے چہرہ صاف ہونے لگتا ہے وزن گھٹانا بڑھانا آسان ہو جاتا ہے شریر کے اندر انرجی آ جاتی ہے ہمارا دماغ بھی اچھے سے کام کرنے لگ جاتا ہے اور کئی ساری گمبیر بیماریوں کے ہونے کا خطرہ جڑ سے ختم ہو جاتا ہے دوستو اب آپ کو یہ تو سمجھ آگیا ہوگا کہ یہ گندگی ہمارے لئے کتنی زیادہ ہانی کارک ہے تو اس گندگی کو نکالنے والی پروسس کو ہم باڈی ڈیٹاکسیفیکیشن کہتے ہیں دوستو اس ویڈیو کے مادہم سے ہم آپ کو چار ایسے طریقے بتائیں گے جن کی مدد سے آپ اپنی باڈی کو آسانی سے ڈیٹاکس کر لیں گے اور اپنے آپ کو ہلدی رکھیں گے ہلو دوستو میرا نام ہے ارمان اور آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے ہندی میں بائٹ ٹی بی آئی ٹی پہلا طریقہ آئل پولنگ یعنی گندوش کے لیے دوستو صبح اٹھ کر کھالی پیٹ ایک بڑا چمچ آئل اپنے موں میں ڈالیں آپ ناریل کا تیل، تل کا تیل یا کچھ گھانی کا تیل یوز کر سکتے ہیں اس آئل کو دس سے بیس منٹ اپنے موں کے اندر گمائیں اگر آپ کو دس منٹ آئل پولنگ کرنا زیادہ لگ رہا ہے تو آپ اس سمیں کوئی کتاب پڑھ سکتے ہیں میوزک سن سکتے ہیں اپنا بیک پیک کر سکتے ہیں آخر میں یہ آئل سفید ہو جائے گا اور نہ ہی صرف موں کی بلکہ شریر کے باقی حصوں کی بھی گندگی باہر نکال دے گا بس پھر آئل کو تھوک دیں اس کا ریزن یہ ہے کہ جو ہماری ٹنگ ہوتی ہے وہ شریر کے باقی آرگنز جیسے کی کڈنی ہرٹ لنگ سمال انٹسٹائن اور سپائن کے ساتھ جوڑی ہوئی ہوتی ہے آئل پولنگ ہمارے شریر کی بھیتر جمی گندگی کو ایک میگنٹ کی طرح چپکا لیتی ہے آئیورویت کے انسار آئل پولنگ یعنی گندوشکریہ ہماری رکت دھارہ میں سب ہی وشہلے پدارتوں کو نکال دیتی ہے اس لئے آئل پولنگ کرنا شریر کو ڈیٹاکس کرنے کا ایک اچھا سولیوشن ہے دوستو صبح جلدی اٹھ کر فریش ہونے اور برش کرنے کے بعد آپ کو آئل پولنگ کرنا چاہیے دوسرا طریقہ صحیح کھانا کھائیں نقصان کرنے والا کھانا چھوڑ دیں اب صحیح کھانا کون سا ہوتا ہے تو دھیان سے سنیے آپ کو ایک چیز کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے وہ ہے سبجی آپ جب بھی کھانا کھائیں تو ہری سبجی کی ماترہ ادھک رکھیں پہلے اگر آپ آدھا کٹوری سبجی کھاتے تھے تو اب آپ کو ایک کٹوری سبجی کے ساتھ کھانا کھانا ہے دوستو ہری سبجی کے اندر فائبر کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے اور یہ فائبر ہمارے کھانے کو پچھانے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ فائبر ہماری آنٹوں کی گندگی کو کھیچ کر ہمارے مل کے ساتھ باہر نکال دیتا ہے تیسرا طریقہ آپ کو دن کا کھانا تھوڑا لیٹ کھانا ہے اور رات کا کھانا تھوڑا جلدی رات کو لیٹ کھانا کھانے سے اور لیٹ سونے سے ہمارا شریر اچھے سے کام نہیں کر پاتا ہے اور اس دوران یہ خود کو ڈیٹاکس بھی نہیں کر پاتا ہے تو آپ اگر جلدی کھانا کھائیں گے اور ٹائم سے سو جائیں گے تو آپ کی باڈی کو پورا پورا وقت مل جائے گا اپنے آپ کو ڈیٹاکس کرنے کا اس لئے کھانے کا ٹائم آپ کو فکس کر لینا چاہیے چوتھا طریقہ فیزیکل ایکٹیوٹی دوستو فیزیکل ایکٹیوٹی کرنے سے پسینہ آتا ہے اور اس پسینے کے ساتھ ہمارے شریر کے اندر جمی ہوئی گندگی بہار آ جاتی ہے تو ہر روز ہمیں 20 سے 25 منٹ کوئی فیزیکل ایکٹیوٹی کر لینی ہے تو یہ بھی ہماری باڈی کو ڈیٹاکس کرنے کا ایک اچھا طریقہ ہے آپ ہر روز 20 سے 25 منٹ دور لگا سکتے ہیں آپ ہر روز 20 سے 25 منٹ صبح جلدی اٹھ کر سورج کی کرنوں کے سامنے بیٹھ کر یوگا کر سکتے ہیں دوستو یہاں پر مین بات ہے پسینہ نکالنے کی تو آپ کو 24 گھنٹے کے اندر 20 سے 25 منٹ ایک فیزیکل ایکٹیوٹی کرنے کے لیے نکالنا ہی چاہیے دوستو اگر آپ اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھ رہے ہیں تو میرے پاس آپ کے لئے ایک بونس ٹپ ہے بونس ٹپ یہ ہے کہ جب تک آپ اپنی باڈی کو ڈیٹاکس کر رہے ہیں تب تک کوئی بھی فاسٹ فوڈ تلا ہوا فوڈ آپ کو کھانا نہیں ہے آپ کو وہ سب اوائیڈ کرنا ہے 10-15 دن اگر آپ یہ کھانا اوائیڈ کریں گے تو آپ کی باڈی بہت اچھے سی ڈیٹاکس ہو جائے گی اور آپ کے شریر میں نئی جہان آ جائے گی سو ہائی ہوپ دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا انفورمیٹیو لگا ہیلپ فول لگا تو اس ویڈیو کو آپ اپنے دس دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں سو دوستو تب تک کیلئے ہم آپ سے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھنا ٹیک کیر بائی